مائی نیمی سہر ویلکم ٹو آئیڈیل اکیڈمی ٹیٹوریل کلاس پارک ٹو چپٹر نمبر وان ٹاپک ہے الیکٹرون وولٹ اب ہمارے ٹاپک میں دو چیزیں آ رہی ہیں ایک ہے ہمارے پاس الیکٹرون اور دوسرا ہے وولٹ الیکٹرون مینز الیکٹرون وولٹ ہمارے پاس پوٹیشنل ڈیفرنس کا یونٹ ہے یعنی کہ ہمارے پاس پوٹیشنل ڈیفرنس میں جو الیکٹرون موف کرے گا اس کو موف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انرجی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اس کو وہ جو انرجی آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی الیکٹرون وولٹ بیسی کری یہ ہمارے پاس جو الیکٹرون وولٹ ہے وہ ہمارے پاس یونٹ آف انرجی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہم کریں گے اس کی ڈیفائن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں the amount of energy gained an electron as it moves through gained by an electron as it moves through a potential difference of one volt ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرون ہم نے یہاں پہ ایک الیکٹرون لے لیا ٹھیک ہے اس کے اردگیت کیا ہے ایک فیلڈ جنریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے جو ہمارے پاس فیلڈ آف لائنس ہوں گی ان کی ڈیریکشن انورڈ ہوگی اب ہم نے لینا ہے potential difference اور ایک ہم نے الیکٹرون ایک اور ہم نے الیکٹرون لے لیا یہ ہمارے پاس ایک اور الیکٹرون ہے یعنی کہ test charge ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کے قریب لانا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ جو فیلڈ آف لائنس ہیں ان کا یہاں پہ effect کم ہوگا ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ اس کے قریب آتا جائے گا یہ ایک دوسرے کو repel کر دیں گے کیونکہ like charges ہمیشہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو جیسے جیسے یہ اس کے قریب آتا جائے گا یہ جو charge ہے جو test charge ہے وہ اس سے دور جاتا جائے گا لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ charge اس کے قریب لائے جائے تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ work done کرنا پڑے گا ٹھیک ہے انرجی لگانے پڑے گی تو جب ہم اس پہ انرجی لگائیں گے تو وہ کیا اس کے قریب آتا جائے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ amount of energy ہے جو gain کرتا ہے ایک electron as it moves through a potential difference یعنی کہ جو ہمارے پاس electron ہے وہ potential difference میں move کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس energy کو کیا کرتا ہے یا تو gain کرے گا یا پھر loss کرے گا تو ہمارے پاس جو potential difference آئے گا وہ کیا ہے one world اس کے بعد ہم اس کی mathematical ہم دیکھ لیتے ہیں w over q w ہمارے پاس کیا ہے work work وہ work جو ہم اس تیس جو charge ہے اس کو اس charge کے قریب لانے کے لیے کر رہے ہیں تو w over is equal to q del v del v ہمارے پاس وہ potential difference ہے جس میں ہمارے پاس جو charge ہے وہ کیا کر رہا ہے move کر رہا ہے اب ہم کون سا کیا لے رہے ہیں ہم electron لے رہے ہیں electron کے لیے جو charge ہوتا ہے وہ 1.6 multiply 10 increase per minus 19 coulomb multiply one world جو potential difference دے رہے ہیں وہ کتنے کا لے رہے ہیں one world کا تو یہاں پہ one world آ دے گا ان دونوں کو multiply کرائیں گے تو ہمارے پاس جو work nine آئے گا وہ 1.6 multiply 10 increase per minus 19 joule یعنی کہ ہمارے پاس اس charge کو یہ جو ہمارے پاس test charge ہے اس کو اس کے قریب لانے کے لیے اتنا work ہمیں کرنا پڑے گا کہ وہ easily یہاں سے یہاں اس طرف کو move کر جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس electron world اگر آپ کو اس کی سمجھنا ہی ہو تو comment box میں اس کے بارے میں آپ question کر سکتی ہیں next video اس کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کریں thanks for watching my video موسیقی